اچھا اب یہاں ایک دو باتیں اور سن لیجئے آپ لوگوں کا مزاج ہے جس وقت چاہیں کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ضرورت پڑی ہے تو مجھے فوراں جواب مل جائے مثلا ایک شخص کو کوئی مشکل پیش آگئی آج کل ٹیلی فون اس کا استعمال جس طرح ہو رہا ہے ہمارے ہاں اللہ بچائے اس کو لوگوں نے ضرورت سمجھ کے لیا تھا آج یہ درد سر اور بیماری بنا ہوا ہے موبائل فون کہتے ہیں جس کو آپ پہلے گھر میں ایک فون ہوتا تھا ایک فون آتا تھا سننے والے دس ہوتے تھے آج ہر دس کے پاس الگ الگ فون ہے اور ان کے پاس کسی کو سننے کا ٹائم نہیں لگے ہوئے ہیں بارال جس کو کوئی پوچھنی ہو بات کھٹ سے فوراں کسی کا نمبر ملائے گا اور چاہے گا اسی وقت جواب مل جائے بھئی تمہاری ضرورت ابھی آئی ہے اگلے کا کیا حال ہے وہ اس وقت کس کام میں ہے وہ ہم چاہیں گے اسی طرح کسی جگہ جائیں گے لوگوں میں وہ کوئی بات کر رہا ہے کسی سے ملنا ہم کہیں گے بس پہلے میری بات سن لیں مجھے جواب دے دے حالانکہ چلتے ہوئے سوال نہیں کرنا چاہیے موڈ کیسا ہے کوئی ہو سکتا ہے اس نے صحیح لفظوں میں جواب نہیں دیا تو ناراض بھی ہو جاؤ گے کچھ لوگ جاننے والے ہوتے ہیں رش میں ملتے ہیں تو ان کو صحیح طرح نہ ملا جائے تو کہتے ہیں لو جی اچھی طرح ملے نہیں تو تم رش میں کیوں ملے ہو تمہیں چاہیے تم جب رش خم ہو جاتا تب ملتے تم نے بھی تو اسی طرح تو اپنے فعل کو نہیں دیکھتے دوسرے پہ فوراں شروع ہو جاتے ہیں تو سوال کرنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے اور سوال کا جواب سننے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے ہم سوال سنیں گے نہیں آگے سے جواب جو دے رہے ہیں وہ نہیں سنیں گے اپنی بولتے جائیں گے تو اس طرح بھی مسئلے خراب ہوتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بنیں آجز بندے بنیں اکر نہ ہو اور جہالت بھی جہالت بھی پھر کہہ رہا ہوں جہالت بھی اگر آپ نے مدرسے میں جا کے نہیں پڑا مگر آپ بے عدب نہ ہوں اور بہت پڑھ لیا ہے اور عدب نہیں ہے تو اس سے وہ بے پڑا اچھا ہے جو عدب والا ہے سمجھ آ رہی ہے بھا ڈگرییاں بہت ہو گئیں سندیں بہت لے لیں عدب نہیں آیا تو کسی کام کا نہیں اور ڈگری کوئی نہیں ہے لیکن عدب کرتا ہے وہ اس سے آواز اچھا ہے بہتر ہے تو ہم نے عدب سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے اونچی بڑا دعویٰ تھا شیطان کو اپنے علم پر مگر عدب نہیں تھا اس کا علم اس کے کام آیا اونچی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے دیاتی بددو کہتے ہیں نا وہ دیاتی تھے کسی کالیج یونیورسٹی میں نہیں پڑھے تھے مگر نبی کا عدب کیا آج پوری امت ان کو سلام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے سوچئے عدب سے خالی نہ ہو علم کم ہے کوئی بات نہیں عدب کم نہیں ہونا چاہیے عدب اور زیادہ عدب کے لیے زیادہ علم چاہیے تو جس نے زیادہ پڑھ کے زیادہ عدب نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں تو بہت سے پڑے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں جو بے عدب ہوتے ہیں اب بڑے بڑے علقاب لگائیں ہوں گے اور نبی پاک کے بارے میں نامناسب بات کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ ہم ان کو کہیں گے اس نے پڑھ لکھ کے کیا سیکھا جب نبی کا عدب ہی نہ آیا تو پھر اس کو کچھ آیا آیا یہ ذہن میں رکھیے گا تو رحمان کے بندے زمین پر چلیں گے تو آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ ان کی چال میں نرمی ہوگی ان کی گفتگو باوقار ہوگی وہ خامخہ علجنے والے اونچی اچھا اب جب میں اللہ والے کہتا ہوں تو فوراں دیان جائے گا پیروں کی طرف آپ کا علماء کی طرف پیروں کی طرف پیر مولوی ایک ہی ہوتے ہیں آپ لوگ الگ الگ سمجھتے ہو ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں ایک پڑھاتے ہیں ایک سکھاتے ہیں ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے ایک جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے صرف سمجھنے کے لیے بات یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں پیروں کو مولویوں کو میں کسی کھاتے میں نہیں ہوں پہلے کہہ رہا ہوں کسی قطار شمار میں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ خیال ہو جائے کہ میں کچھ ہوں تو میں تو ختم ہو جاؤں گا ختم ہو جائے گی ساری بات دیان سے سنو یہ جو آج پیر مولوی ہیں اللہ ما شاء اللہ جب میں اللہ ما شاء اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب سب ایک جیسے اللہ کا مطلب وہ نکل گئے مگر کون جن پر اللہ نے مہربانی کی اللہ کی عطا سے بچے ہوئے تو اب جب اللہ ما شاء اللہ کہہ دیا تو پھر سب کے لیے حکم نہیں لیکن جتنے نظر آ رہے ہیں بظاہر یہ دکانے ہیں کیا ہیں پریشان ہو گیا یہ دکانے ہیں یہ کاروباری ہیں کمرشلائز ہوئے ہوئے ہیں سب نہیں پھر کہہ رہا ہوں سب پیری مریدی خدمت مرید کیوں بنتے تھے کہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے رہنمائی ملے آسانی ہو شیطان سے بچنے میں یہ شخص ہماری مدد کرے رہنمائی کرے آج کل کاروبار جیتاویز چلیں گے کو خاص نشانیاں چلیں گی کو خاص باتیں چلیں گی بس یہ نوٹوں پر توجہ ہوگی ساری بظاہر یہ کہنا کہ دنیا سے محبت نہ کرو اور خود ساری کوشش ہی دنیا کے لیے سمجھ آ رہی یہ بات یہ جو کمرشلائز ہیں ان کو نہ سمجھ لیجیے گا میں ان کی بات نہیں کر رہا میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں ان میں بھی بہت ہوں گے میں نے کہا سب ایک جیسے نہیں تو جو سچے ہیں ان کی بات میں بھی اثر ہوگا ان کے پاس بیٹھنے کو بھی آپ کا دل چاہے گا اور آپ کچھ لے کے اٹھیں گے یہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں کسی نے بڑی جو اپنی مثال بیان کی وہ کہ جی آج کل کے جو دیکھو کہیں دور سے دیکھو تو ہو یار بڑا اللہ والا ہے بڑا نیک لگتا ہے تو ہم سمجھیں کہ اس جیسا کوئی اور نہیں تھوڑا سا اس کے قریب ہو جائیں تعلق ہو جائے تو لگتا ہے اپنے جیسا بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو لگتا ہے ہم اس سے اچھے ہیں نہیں سمجھ ہری بات یہ حال ہو گیا اللہ والے کیا تھے ان کا ظاہر ان کا باطن ان کی خلوت ان کی جلوت وہ محفل میں ہوں یا اکیلے ہوں جب بھی دیکھو گے وہ اللہ سے درنے والے ہوں گے وہ اللہ کا ان کو ہر وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ وہ بندوں کو دکھانے کے لئے نہیں وہ اللہ کے لئے ہمارے ہاں تو بات ہی اور ہو گئی تو اللہ والے سچے اللہ والے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی چال ان کی ڈھال ان کی گفتگو ان کا اٹھنا بیٹھنا جب دیکھو گے تو وہ اللہ کے لئے ہوگا اور اس میں وقار ہوگا اور اس میں جاہلوں والی کوئی بات اونچی اور آج تو آتا کچھ نہیں ہے لفظ ولایت کے معنی معلوم نہیں خلیفہ کے معنی معلوم نہیں خلافت کے معنی معلوم نہیں اب لفظ سجادہ نشین ہے سجادہ نشین یہ تک معلوم نہیں اور تصوف کس کو کہتے ہیں آتا نہیں اور القاب لگے ہوئے ہیں بس گدیوں پر بیٹے ہوئے بڑوں کی محنتیں ہیں جو میرے حضر صاحب فرمایا کرتے تھے شیران شیران دیا ماریاں گیدر پہ کھان دینے یعنی شیروں کی ماری ہوئی گیدر کھا رہے ہیں وہ والی بات بڑوں کا نام انہوں نے محنت کی اب یہ کیا کر رہے وہ ایک وہ اللہ والے تھے جو کوئی نفل نہیں چھوڑتے تھے اور آج کہلانے والے فرض تک نہ پڑے تو پھر بات کہا جائے گی تو یاد رکھنا اللہ والے جو ہیں اب ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے ان کا کیا حال ہے فرما والذین یبیتون لرب سجدان و قیام اللہ والے جاننا چاہتے اور رحمان کے بندے کون یہ وہ ہیں اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں آپ تھی راتیں ڈراموں میں گزر گئیں فلموں میں گزر گئیں گپوں میں گزر گئیں پارٹیوں میں گزر گئیں تفریح میں گزر گئیں وہ گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں سجدے میں اور اونچی میرے دوستو اور بزرگو یبیتون کا مطلب رات گزار نہ جا کر یا سوتے ہوئے نید ہو یا نہ ہو رات گزار نہ اس کے معنی کوئی کہتا ہے جی فلانے نے وقت گزارا تو وہ اور لیکن جب یہ یبیتون یا بات کا لفظ آئے گا باتا کا تو اس کا مراد رات گزار نہیں عباد عباد رحمان اللہ کے بندے وہ ہیں اپنے رب کے لیے کس کے لیے اونچی ایک بار اور کہہ دیں رب کے لیے لے رب دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا کوئی ایکسرسائز نہیں ہے بہت سے لوگ روزہ رکھتے نا ذرا سمارٹ ہو جائیں گے کوئی نماز پڑھتا یار ایکسرسائز ہو جائے نہیں وہ کس کے لیے کرتے اپنے رب کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ عبادت خالص ہونی چاہیے یہ جملہ پھر آپ سب دورال ہیں عبادت خالص پھر ملاوٹ والی چیز جو ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ اپنے نفس کو ہز لذت پہنچانا یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے یا اپنی خواہشات پر خوش ہونا ہم اچھی طرح جان لیں کہ اگر ہم نے بہت سے بچے پڑھیں گے نماز کہ جی امتحان میں کامیابی ہو جائے کچھ پڑھیں گے جی مقدمہ جیت جائیں وظیفہ پڑھ رہے ہیں ادھر مقدمہ فیصلہ ہوا ادھر کونسی نماز اور کونسا وظیفہ ادھر امتحان کا ریزلٹ آیا پھر جب آئے گا دوبارہ امتحان پھر پڑھیں گے تو یہ اللہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے نہیں تو جو سجدہ کرے قیام کرے جاگے کس کے لیے جاگے کھائے تو کس کے لیے سوئے تو کس کے لیے اگر زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تو سونا جاگنا کھانا پینا سیر کرنا کمانا سب عبادت ہو جائے گا ہو اللہ کے لیے اور میں نے آپ کو بتایا یہ سجدہ یہ سجدہ کے وقت حدیث شریف کے مطابق بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے شیطان نے یہ سجدہ نہیں کیا مردود ہوا یا نہیں ہوا اونچی ہم آج نہیں کر رہے ہمیں سوچنا چاہیے اس نے ایک نہیں کیا تھا اس کا کیا حال ہوا اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں وہ اپنا سر پیٹتا ہے کہ یہی وہ سجدہ تھا جو میں نے نہیں کیا اور ہم اس سے رک جائیں تو پھر ہم میں اور شیطان میں کوئی فرق رہ جائے گا سوچنا چاہیے بلکہ تکبر کرتے ہوئے نا غرور کرتے ہوئے کہ ہم اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں ہم سر اونچا رکھتے ہیں وہ بندگی پسند نہیں کرتے مومن کا کیا کام ہے اللہ کے آگے جھکنا وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے گران کا مطلب بھاری ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے آگے جھک جائے تو تجھے بہت سوں کے آگے جھکنا نہیں پڑ اور بہت سوں کے آگے جھکے گا تو پھر اسی طرح ہی رولتا رہے گا یاد رہے سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کیا جاتا ہے سجدہ سجدہ اللہ کے لئے عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں گے تو مشرک ہو جائیں تازیم کے لئے اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا تازیم کے لیے تو یہ حرام ہے گناہگار ہوں گے پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں جائز نہیں سجدہ تعظیمی کوئی کرے گا تو کافر نہیں ہوگا گناہگار ہوگا مگر ہمارے ہاں فقہہ کی تعلیم کیا ہے سوفیہ کی تعلیم کیا ہے کہ ہم نے کوئی کام بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے جب اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے تو پھر ہم ان کو غلط کام کر کے راضی کر سکتے نہیں